کے ساتھ ہمارے اگلے درشک کو جھوڑ لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ شبم جھوڑ چکے ہیں شبم جی نمشکر بتائیے کیا ہے آپ کا سوال سر میرا سوال بی ایچی ایل اور بھارت الیکٹرونکس کے لیے ہیں جی میرے پاس شیئرز ہیں بی ایچی ایل کے چھوڑ شیئر ہیں تین سو پانچ روپے پہ جی بی ایل کے آپ کے پاس تین سو پانچ کے بھاؤ سے ہے جی جی اور بی ایل کے آپ کے پاس کب سے بی ایل کے بھی سر تین سو پانچ کے بھاؤ سے ہیں بی ایل کے بھی تین سو پانچ کے بھاؤ سے ٹھیک ہے اور آپ کتنا نظریاں دیکھ رہے ہیں ایک سال کے لیے یا تھوڑا لانگ ٹرم رکھیں گے تو چھے آٹھ مینے کا میرا ویو ہے ٹھیک ہے تو چھے آٹھ مینے کا ہے انشو جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا سب سے پہلے بھیل دیکھیں اور بھی بھی دیکھیں بھیل کا یہاں پہ بھاؤ تین سو پانچ کے آس پاس سے اب بھی وہاں سے تھوڑا سا ہی نیچے آتا ہوا نظر آیا ہے لیکن شاید یہ اپریل یا میہ مہینے سے بھی اس میں بھی تھوڑا ایک موٹا رینج بنا ہوا لگ رہا ہے تو اس میں کیا رل کر رہے ہیں کہ یہاں سے بھی رینج سے بھار جاتا ہوا نظر آئے گا یا ابھی بھی یہ بھی کنٹینیو رہے گا ساتھی ساتھ بی ایل پر بھی اپنے رائے بتا دیچے دیکھیں دونوں پی ایسیو سٹاک ہیں اور پی ایسیو سٹاک میں بجٹ کے بعد کافی تیز گھراوٹ آئی ہے لیکن یہ ان دو سٹاک میں سے ہیں جو بچ گئے ہیں اور سائیڈ ویس چلے گئے ہیں تو پروبابلی یہ تین چار میں نے اور سائیڈ ویس رہیں گے اس کے بعد ان سٹاک میں نیکسٹ لیگ آتی ہوئی گی تو ان چنندہ کاؤنٹرز میں سے جو دو تین پی ایسیو کاؤنٹرز میں ریکمنٹ کر رہا ہوں ہولڈ کے لیے ان میں سے یہ دو سٹاک ہے اور تیسرا ایڈا ہے یہ تین ہی سٹاک میں آؤٹ پرپورمنٹس یا ریلیٹیو سٹرنٹ اگنسٹا مارکٹ دکھ رہی ہے بٹ یہ اگلے دو تین مہنے سائیڈ ویس رہیں گے اس کے بعد نیکسٹ لے گو اپ مو آئے گا تو اگر آپ کا ٹائم فریم تین مہنے سے کم کا ہے تو اگر آپ ایکجیٹ کر کے موونگ کاؤنٹرز میں چلے جائیے اگر آپ کا نظریہ بارہ سے اٹھارہ مہنے کا ہے تو بلکل آرام سے ہول کیجئے 30 to 40% اپ سائیڈ آپ کو بہت آرام سے مل سکتی ہے تین مہنے سٹاک کہیں بھی جاتے ہوئے نہیں دکھ رہے ہیں کمپلیٹلی سائیڈ ویس رہے ہیں جی بلکل سائیڈ ویس میں فسا ہوا ہے سٹاک یہ تھے اہم لیویلز انچل جی کے طرف سے اسے کے ساتھ وچس اپ پہ ہمیں کئی سوال آئے ہیں وہاں سے ایک سوال لے لیتے ہیں اور یہ سوال کلپنا جی کا ہے ہندوستان کوپر ہولڈ کر رہے ہیں یہ سنیہ جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا ہندوستان کوپر کی ہولڈنگ ہے تین سو پچاس کے بھاو سے ہولڈ کر رہے ہیں تو وہاں سے دیکھا جائے تو ابھی شاید سترہ پرسنٹ کچھ گر چکا ہے اگر اس سال کے ہائے سے دیکھیں تو تیس پرسنٹ گر چکا ہے لیکن ابھی بھی جہاں ٹریٹ کر رہا ہے شاید یہ جون مہینے میں یہ دو سو اسی کے آسپاس سے اچھی ریکاوری آئے تھی تو اس کے پاس ہی ٹریٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ اور سپورٹ دیکھ سکتا ہے ساتھی ساتھ ایک سٹوپلوز بھی بتا دیجئے کیونکہ آلریڈی کچھ سولہ سترہ پرسنٹ کے گھاٹے میں یہ ہولڈنگ چل رہی ہے کاؤنٹر دیکھیں تو تھوڑا ہائے لیول سے پروفٹ ٹیکنگ آئی ہے ان فاکت جو مین جو ٹوینی ریمہ ہو گیا یا پھر ایٹی ریمہ ہو گیا یہ دونوں کے نیچے ہی چل رہا ہے کاؤنٹر حالکہ ایک اچھا سپورٹ زون ضرور ہے جو ریزن لو گیا تھا ٹو ایٹی ٹو سیونٹی یہ لیولز کے آس پاس ایک سپورٹ زون ہے جو کی کاؤنٹر رسپیکٹ کر رہا ہے ریسنٹلی مجھے لگ رہا ہے کرکے کہ یہاں پر ایک سٹک سٹوپ لاؤس آپ اراؤنڈ ٹو سیونٹی ایٹ کا لگا کے اس میں بنے رہنے کی صلاح ہوگی اگر یہ کاؤنٹر کو تیزی کرنا ہے تو 324 325 یہ لیولز نکالنا بہت ضروری ہے تو پوسیبیٹی یہ ہے کرکے کہ یہ تھوڑا کاریٹ کریں بٹ ہائیہ لیول پہ آپ کو یہ وچ کرنا ہے کرکے کہ اپ سائیڈ میں اٹلیس 305 کے اوپر بھی جاتا ہے تو تھوڑا اس میں مومنٹم آ جائے گا اور پوسیبیٹی کہ یہ سٹوک اٹلیس آپ کے 325 سے رکے 340 یہ لیولز بھی دکھا دیں یہاں پہ